بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لائیو ویڈ سیبی کازمی ناظرین دنیا بھر میں جو ڈیجیٹل کرنسی کی ایک دور شروع ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ چین بظاہر اس دور میں سب سے آگے ہے کرونا کا بہران نے ڈیجیٹل کرنسی کی اہمیت میں اس وقت بہت جو اہمیت اس کی حامل ہوگی ہے دیگر ممالک بھی اپنی ڈیجیٹل کرنسیاں مطارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دنیا کی سب سے بڑی معیشت چین اس میں بہت آگے ہے مارکٹ میں موجود ان کی جو بٹکوین ہیں ان کی جو لائٹکوین ہیں اور دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کی جو قدر ہے وہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی ہے لیکن چین ڈیجیٹل کرنسی کی قدر یوان کی قدر جو ہے وہ برابر مستحقم ہے یعنی ڈی سی ایس پی کی کوئی کوئن جو وہ ایک مستحقم کرنسی ہوگا اب دیکھیں ان کی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے حامی کروڑ پتی لوگ پی بی سی کے ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ مستقبل میں کوئی ڈی سی ایس پی کو استعمال کر رہا گا اس کرنسی کی دوڑ میں چین کے سب سے آگے ہونے کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے کرتا دھرتا چین کو نمبر ون عالمی طاقت بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں ڈیجیٹل جوان کے مطارف کرانے کو ایک ایسی چیز کہا جا رہے جو عالمی توازن بدل دے گی یہ چین کے خوصلہ مند ان منصوبوں کا حصہ ہے جس کا مقصد امریکہ کا اثر اور سوخ ختم کرنا اکیسویں صدی میں ایک طاقتور ملک کے طور پر ابر لیں اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے اور اس وقت اللہ کے فضل سے میں تو کہوں گا چین ایک ابرتی ہوئی نئی سپر پاور کے طور پر سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ چین نے امریکی بالا گستی اور اس کے کرنسی ڈالر کو ملیا میٹ کرنے کے لیے چائنیز کرنسی پر کام شروع کر دی جو بہت جلد مارکٹ میں انٹردوس ہو رہی اور یہ ایسی کرنسی ہوگی جو نہ نظر آئے گی اور نہ اسے آپ نوٹوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں پکڑ سکے لیکن یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے دو ہزار بائس میں چین جو جانے والے لوگ ہیں اس نئی ڈیجیٹل کرنسی کی خرید و فروغ چین کا جو مرکزی بینک ہے وہ ڈیجیٹل جوان جاری کرے گا جس سے اسے قبولیت ملے گی اور اس کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اب چین میں موبائل فون کی ادائیگیوں کا سلسلہ تو پہلے سے موجود ہے یہی کام ڈیجیٹل جوان کو رائج کرنے میں معاون ثابت ہوگا بڑا ایزی ہوگا سارفین کے لیے بھی آسان طریقہ ہوگا بلکہ ان کی حکومت کو بھی اس سے بہت فائدے ہوگی اس وقت جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ کہ ڈیجیٹل جوان کرنسی جو ہے وہ چینی ڈیجیٹل کرنسی امریکن ڈالر کے لیے کیسے خطرہ بنے گی کیا واقعی چین عالمی معیشت پر مکمل طور پر قابض ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور کیا ڈالر کے بعد عالمی معیشت کا جو مستقبل ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی بننے جا رہی ہے اب چین کی آپ کو پتا ہے خواہش ہے کہ یوان ایک عالمی کرنسی بڑی کرنسی بنے اور ڈالر سے مقابلہ کریں اور چین اس کے مقابلے میں امریکہ سے بہت اس وقت آگئے ہے یہ بات عالمی طور پر تسلیم کی جا رہی ہے کہ چین کا ڈیجیٹل جو پیمنٹ کا نظام ہے وہ دنیا کا سب سے اندہ اور جدید ہے اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بہت جلد چینی معاشرہ کرنسی نوٹو سے ہمیشہ کرچکارہ لے اور اگر آپ اوستن دیکھیں تو گزشتہ سال چین میں ہونے والی ہر پانچ میں سے جو ٹرانزیکشن تھی ان میں چین کی ٹیکنالوجی کمپنیاں جیسے ہیں وہ ٹین سینڈ یالی بابا کے ڈیجیٹل نظام کے تحت ہوئے تو چینی حکومت کو یہ یقین ہے کہ اگر دوسرے ممالک چین کی کرنسی استعمال کرنا شروع کریں گے تو اس سے امریکہ کی جو مالیاتی اجارہ داری ہے دنیا میں وہ ٹوٹ جائے گی امریکہ نے موجودہ مالیاتی نظام اور اس میں استعمال کرنے والے طریقے آپ کو پتہ ہے تیار کی ہیں اس طرح چین کو بھی دیگر ممالک پر برتری حاصل ہو جائے گی کیونکہ وہ اس ٹیکنالوجی سے مزید نئے طریقے متعارف کرانے والا پہلا موقع جائے گی اب چین ادائیگیوں سے متعلق اپنا ایک بین الاقوامی نظام جو ہے وہ تیار کرنے میں مصروف ہے اور جو سافٹ نظام متعار کرنے ہیں اس وقت وہ فانینشل ٹرانیکشنز امریکی ڈالر میں جو سافٹ نظام کی طاعت ہوتی تھی اس سے بہت بہتر ہوگا مائیرین کہہ رہے ہیں کہ اگر چینی ڈیجیٹل نظام سامنے آیا تو یہ پھر جو ادائیگیاں ڈیجیٹل جوان کی بنیاد پر ہمیشہ ہوا کریں گی وقت بہت اہم ہے اور چین اور امریکہ کے راستے سے جدا ہو رہے گی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کے مطابق اس وقت مرکزی بینکوں کے غیر ملکی زرمبادلہ کے ساٹھ فیصد سے زائد زخائر امریکی ڈالر میں یہی وجہ ہے کہ یہ بینک ڈالر میں کاروبار کرنے کو ترجیح دے گی دوسرے نمبر پر یورو ہے جس کے مختلف بینکوں کے جو مرکزی بینک ہیں ان میں زرمبادلہ کے زخائر ہیں وہ تقریباً بیس فیصد ہیں اگر ڈیجیٹل جوان مرکزی بینکوں تک آیا تو پھر بینک اس کرنسی میں کاروبار کرنے کو ترجیح دیں گے ڈی سی ای بی کیوں چین کا مرکزی بینک جاری کرے گا؟ دیکھیں عالمی منڈیوں میں سب سے پہلے اس کا اثر و سوپ بڑھ جائے گا اس لیے کہ یہ کامیاب بھی ہوگا دنیا میں آپ کو پتہ ہے چینی افراد پھیلے ہوئے اور اگر ان کا چین سے کوئی تعلق ہے تو وہ پھر یہ ڈی سی ای بی استعمال کریں اور اس کی مدد سے اس کو عالمی کرنسی بنا سکیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چینی لوگ دنیا بھر میں رہتے ہیں وہ ترسیلاتِ ذر اپنے ملک میں جب بھیجیں گے زیادہ سے زیادہ تو وہ پیسہ بھی آپ کو پتہ ہے کانونی طریقے سے چین جب جائے گا تو وہ اسی کرنسی میں ہی جائے گا اب آپ یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سمگلنگ پر اب نارملی جو ریاست کا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے بڑے ریونیو پر ڈاکا پڑتا ہے یہ بھی اب جو سائب اقتدار اس وقت چین میں موجود ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پر ایکشن لیں اور کسی طرح اس کو رکوا دیں یہ جو ان کی آپ کو پتہ ہے منی لانڈرنگ اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے مسئلیں ان کو سامنے کرنسی سے رلیڈڈ آتے ہیں ان تمام مسائل کو حل کرنے میں بھی بڑی مدد کرے گا ابھی بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ابھی جو کرنسیز یوز ہو رہی ہیں یہاں پر بھی ابھی چائنہ کے پاس جو ایپس ہیں مثال کے طور پر ابھی آسٹریلیا میں بہت سے لوگ جب جاتے ہیں اپنی چائنیز شاپ پر جو ان کی ٹو ڈالر شاپ سے انہوں نے بنائی ہو جگہ جگہ پر تو وہاں پر ان کی جو پیمنٹ کا سسٹیم ہے وہ اپنی ایپس کے تھرو کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے ایک نظام انہوں نے پہلے سے اپنے لوگوں کے لئے ترطیب دیا ہوا ہے اس کرنسی کے جب لانچ ہونے سے ڈالر کی جو آپ کو پتا ہے دنیا پوری ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ڈیپینڈنسی بلکل ختم ہو جائے گی چین مونٹری ایک دفعہ اس معیشت کو قابو کر کے اور اپنی کرنسی یوان کو اس لیول پر لے آیا کہ وہ ڈالر سے بڑی ہو گی یا ڈالر کے مقابلے میں کاٹ گی پھر چین کو کوئی بھی آگے بڑھنے سے نہیں روک سکے گا اور یہی وہ وقت ہوگا جس کا چین انتظار کر رہا ہے اور اس پر کام بھی کر رہا ہے اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ سوفویرز ایسے ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر اپنی کرنسی کے لیے اس کے بیک اپ ریزرڈ جو ہیں بڑے بڑے بینکوں میں بڑے بڑے ممالک میں اس وقت کر رہے ہیں ان کا اس وقت ایک ہی بڑا حدف ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح امریکی ڈالر کو نیچے گرانا ہے اور اگر ایک دفعہ چین اس میں کامیاب ہو جاتا ہے جس طرح کی یہ لانچ ہو رہی ہے نیو کرنسی اور سارا سسٹم وہ بنا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل میں زیادہ عرصہ لگے کہ جب ڈالر جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پر چائنہ کے مقابلے میں آ جائے اور ایک دفعہ یوان اور ڈالر کا اگر کمپیریزن دنیا میں آیا تو اکانومی میں آپ دیکھیں کہ جو ریجنسٹریشن سے لے کر پورا ایک نظام چلے گا وہ سارے کا سارا چائنیز یوان کے گرد ہی گھومے گا اور چائنہ اپنی دنیا میں جو ادائیگی کا لین دین وہ سب سے زیادہ اپنی کرنسی میں کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں اس کے لیے جو ان کے دوست ممالک ہیں جو خاص طور پر ایسے ممالک جن سے وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جو ان کی کرنسی میں لین دین میں ان کے کرزوں میں آپ کو پتہ ہے چائنہ پہلی پاکستان کے ساتھ کرنسی سواپ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جو بینکوں سے آپ کو پتہ ہے لین دین ہے پاکستان کو جو ہے وہ اپنی کرنسی میں اور چائنہ اپنی کرنسی میں اس پر میں نے پورا ایک پروگرام کیا ہوئے وہ آپ میرے چینل میں آپ ویڈیوز میں دیکھیں میں کوشش کروں کہ اس کا لنک یہاں پر شیئر کروں آپ دیکھیں کہ وہ چائنیز کرنسی سواپ کا کیا ہے لیکن ابھی جو مارکٹ میں ڈیجیٹل کرنسیوں کی جو قدر جس اداز میں اوپر نیچے ہو رہی ہے اگر یوان کی قدر کو وہ مینٹین کر لیتے ہیں کسی طرح اس کو مستحق کم بنا لیتے ہیں تو پھر ڈیجیٹل کرنسیوں میں چائنہ کے سامنے ان کا کوئی بھی وہ سامنے نہیں اثر ابھی یہی بات گلینڈر گاؤ جو کروڑ پتی ہیں بہت بڑے انہوں نے یہی بات بی بی سی کے پروگرام میں کی کہ مستقبل میں ہر کوئی یہی کرنسی استعمال کرے گا اور چائنہ کرنسی کی دوڑ میں آگے نکلنے کا مطلب ہے کہ جترہ بھی سرمایہ نظام ہے وہ سارا چائنہ کی طرف جائے گا اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کسی صدیوں نہیں کی لگ رہی ہے تو یہ نظام بھی نہیں کچھ لے گا ویڈیو کو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں چینل کو اور اگلی ویڈیو تک لیمجھے اجازہ دیں اللہ حافظ